من موجباتِ مغفرتِ رب اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے تو اپنے باپ کے لیے اگر کسی کھلاتا ہے تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اے بھائی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط میں سے چلا جاتا ہے کیل کاٹا درست کرنا پڑے گا ورنہ اس کو ہم کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تو کہیں گے صاحب دیکھئے ودیز حسن صاحب دعوت کے خلاف پڑھ کے چلے گئے ہر چیز ہر جگہ نہیں مہنی سلوات برمہ جی سنیے ہاں روایات ہیں دیکھئے اب اس پر دو چار میں بات ہو جائے دیکھئے کھانا کھلانے کے لیے جیسی روایات ہیں نا اتتہ سواب آپ کو ملے گا نہیں جلدی کہیں ایک روایت کہتی ہے کہ قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام کھانے سے جسم کی طاقت ہے کھلانے میں روح کی طاقت ہے ایک جگہ ہے کہ اللہ کھانا کھلانے والوں کو کیا سواب دے گا نہ انبیاء کو پتا ہے نہ فرشتوں کو پتا ہے الا اللہ سوائے اللہ کے دو ہو گئی ہم لوگ جتنے لوگ ہیں انصاف سے بتائیے اپنے بل پر جنت کے حق دار ہیں قائدے سے جانچ ہو جائے گی سب پس جائیں گے سب پس جائیں گے یہ میں تو میں خود جاشتہ رہتا ہوں نا سلوات پڑھئیے اب روایت سنیے حدیث کہتے ہیں اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے سلوات در محمد وعا اس کا الٹا بھی ہے کہتے ہیں کسی کے انتقال ہو گیا روایت میں لفظ ہے دناعت ہے پستی ہے اس کے ہاں جا کے باٹھے کھانا کھائیے آپ یہ ہے روایت اس سے انکار نہیں ہو سلتا لیکن یار وہ کب تک چلے گا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن اگر کوئی اس کے گھر بیٹھ کے کھاتا ہے واقعی پستی کی بات ہو تو خود ہی بچارہ ہم کو حکم ہے کہ آپ لے کے جائیے اس کے ہاں بیٹھ کے کھائیے لیکن اب وہ انتقال ہو گیا دفن ہو گئے آج سیوم ہے پچاس آدمی اس کے باہر سے آئے ہیں اب جب ثواب اتنا ہے من موجبات مغفرت رب اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے تو اپنے باپ کے لیے اگر کسی کھلاتا ہے تو کیا اعتراض ہے آپ کو وہ حدیث ہے مگر اس دن کی بات ہے صلوات صاحبِ مصیبت کے ہاں مت کھاؤ صلوات وہ خود کر رہا ہے تو تم سے کیا مطلب ہے